تو دوستو یہ کانی ایک ایسی لڑکی کیا جو دکھنے میں تو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے لیکن اس کے کانڈ بہت ہی بڑے ہیں بلکل اس کے گل گپوں کی طرح جس نے اپنی حوض کی پیاس بجانے کے لیے اپنے سوتیلے بھائی کے ساتھ ہی پلنگ توڑ گھپا گپ ٹپا ٹپ کر ڈالا تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس کے تربوز کو کون کون پیلتا ہے تو مووی کی شروعات ہوتی ہے اور ہمیں ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے جو کہ اپنے کمپیوٹر پر بھٹا بھٹ دیکھ رہی ہوتی ہے اس کا نام لولی ہے اور اس کے ڈیڈ اسے بھٹا بھٹ دیکھتے ہوئے پکڑ لیتے ہیں اور لولی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو لولی اپنی ڈیڈ کو منانے کے لیے بڑے بڑے سنتروں کا جوس نکالتی اور اپنے ڈیڈ کو دیتی ہے تو اس کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ مجھ سے دور رہا ورنہ ایک ریپٹے میں دیوار سے چھپک جائے گی تو لولی کہتی ہے کہ ناراض کیوں ہو رہے ہو میں نے صرف ویڈیوز ہی تو دیکھی ہیں کون سا کوئی جرم کر دیا آپ یہ جوس تو پی لو لیکن اس کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ تو بس بھٹا بھٹ دیکھ اور سن آج تیرا بھائی جے بھی آنے والا ہے اور جے لولی کا سوتیلا بھائی ہے جسے لولی بلکل بھی پسند نہیں کرتی اور اس کے بعد لولی اپنی جیب لے کر سکول کے لیے نکل جاتی ہے اور وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی جس نے پورے سکول میں کہر مچا رکھا تھا اور آج تک لولی کو اپنے ٹائپ کا بندہ نہیں ملا اس لیے وہ حق سے سنگل تھی اس کے بعد لولی اپنے کلاس میں جاتی ہے جہاں پر اسے سپیچ دینی ہوتی ہے تو وہ وہاں پر میاں خلیفہ کی بین کی کانی سناتی ہے جسے سن کر سٹوڈرز بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں اور یہ سن کر ماسٹر جی کا دماغ بند ہو جاتا ہے لیکن لولی کی خوشی تو ساتویں آسمان پر تھی تب ہم ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جس کا نام جھٹکا تھا اور جھٹکا پورے سکول میں سب سے زیادہ تگڑا جھٹکا لگاتا تھا اس نے ماسٹروں کی بھی پنگی بجاہ رکھی تھی اس کے بعد سب کو ان کی مارک شیٹ مل جاتی ہے جہاں لولی کے نمبر زیرو بٹا بیلی یعنی ڈبل زیرو تھے تو لولی سوچتی ہے کہ اگر میرے باپ کو یہ پتا چل گیا تو وہ مجھے مرغہ بنا دیں گے ویسے تو میں مرغی ہوں لیکن فرق نہیں پڑتا تو گھر جا کر لولی کی ملاقات ستیلے بھائی جے سے ہوتی ہے جو بچپن سے ہی تصویریں دیکھ کر ہلاتا تھا تو لولی جے سے کہتی ہے کہ آپ ٹی وی دیکھتے ہیں اور لولی پہلے ہی جھٹکے میں بھٹا بھٹ لگا دیتی ہے تو جے اسے ہٹا کر کارٹون لگا دیتا ہے تو لولی کہتی ہے ابے تو نے آج تک بھٹا بھٹ نہیں دیکھا جو ہٹا رہا ہے اس چینل کو تو تب ہی لولی کے ڈیڈ انہیں ڈینر کے لیے بلا لیتے ہیں اور لولی سے پوچھتے ہیں کہ لولی رانیت بتا تیرا ریزلٹ کیسا آیا تو لولی انجان بن جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کل میں آپ کو ٹیچر سے پوچھ کر بتاؤں گی جس سے لولی ڈانٹ سے تو بچ جاتی ہے تو اگلے دن لولی اپنی دوست کالی ناغن سے ملتی اور پلان بناتی ہے کہ ہمیں اگر اپنے نمبرز بڑھانے ہیں تو ہمیں مسٹر ہیل اور مسٹر بیل کا چکر چلوانا پڑے گا اور فائنلی یہ دونوں کامیاب ہو جاتی ہیں اور مسٹر ہیل اور مسٹر بیل کا چکر چکر سے بٹا بٹ تک پہنچ جاتے ہیں اور اسی خوشی میں ان دونوں کے نمبرز بھی بڑھا دیے جاتے ہیں اور وہ بہت خوش ہو جاتی ہیں اور اگلے دن لولی اپنی سپورٹس کی تیاری کر رہی ہوتی ہے تو تب ہی اس کی ملاقات ایک نئی لڑکی ٹائی سے ہوتی ہے اور وہ جلدی دونوں بیسٹ فرنڈ بن جاتی ہیں تو ایک دن ٹائی جھٹکے کے پاس بیٹھی ہوئی ہوتی ہے تو جھٹکہ اسے لائن مارتا ہے اور ٹائی بھی فل لائن دیتی ہے تو لولی بھی یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ ٹائی کو جھٹکے سے دور رہنے کا کہتی ہے تو ٹائی کہتی ہے کہ اس سے دور کیوں رہوں تو لولی کہتی ہے کہ اس کا جھٹکہ پورے سکول میں فیمس ہے کیونکہ یہ سب سے تگڑا جھٹکہ لگاتا ہے تو ٹائی کہتی ہے کہ تجھے اس کا جھٹکہ لگا ہے کیا گھر پر جاتی ہے تو لولی ٹائی کو سمجھاتی ہے کہ تمہیں تھرکی لڑکوں سے دور رہنا چاہیے تو اس پر جے بھی دور کھڑا مسکراتا ہے تو لولی ٹائی کے جانے کے بعد جے سے کہتی ہے کیسے مسکر آ راتا بے تو تو جے کہتا ہے کہ تُو نے بات ہی ایسی کی تو لولی کہتی ہے کہ میں نے اسے تھرکی لڑکوں سے بچایا ہے تو جے کہتا ہے کہ اگر ٹائی کو علی بابا کے چالیس چور بھی دے دیے جائیں تب بھی اسے کم لگیں گے اور تو چلی اسے لڑکوں سے بچانے کے لیے چل بھاگ یہاں سے اس کے بعد ٹائی پارٹی میں جاتی ہے اور پھر سے جھٹکے سے ملتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ٹائی جھٹکے کو پسند کرنے لگی تھی لیکن جھٹکا تو لولی کا دیوانہ بن چکا تھا اور لولی کے ساتھ ہی وہ ہولی کھیلنا چاہتا تھا دوسرے سین میں ہم کالی ناغن کو دیکھتے ہیں جو کہ لولی کی دوست ہے اور وہ کافی زیادہ غصے میں تھی کیونکہ اس کے بائی فرنڈ نے سارے بال کٹوا دیے تھے تو کالی ناغن لولی سے کہتی ہے کہ دیکھ اس سانڈ کے بچے کو کیسے گنجا ہوا بیٹھا ہے مجھے اس گنجے کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں رہنا تو اس کے بعد پارٹی ختم ہونے کے بعد لولی کا ایک دوست اسے گھر پر چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے اور اچانک وہ جونی بھئیہ بن جاتا ہے اور لولی سے کہتا ہے تیری چاہت میری آنکھوں میں تیری خوشبو میری سانسوں میں میرے دل کو جو گھائل کر دے وہ ادا تیری باتوں میں اور وہ لولی کے ساتھ چمہ چساٹے لگانے کے چکر میں تھا اور لولی غصے میں گاڑی سے نکل جاتی ہے اور وہ جونی بھئیہ بھی اٹیٹوڈ بوئی بن جاتا ہے اور لولی کو بیچ سڑک میں ہی چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور تب ہی وہاں پر ایک چور آتا ہے اور لولی کا فون اور اس کا بٹوہ لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور لولی ڈر کے مارے اپنے برو جے کو کال کرتی ہے اور جے اپنے دوستوں کے ساتھ بٹا بٹ کی پلاننگ کر رہا تھا لیکن وہ لولی کی بات سن کر اس کی ہیلپ کرنے کے لیے چلا جاتا ہے تو اگلے دن لولی اپنی دوست ٹائی کے لیے کوئی اچھا لڑکا ڈوننے کا ڈیسائیڈ کرتی ہے تو تب ہی اس کی نظر ایک لڑکے پر پڑتی ہے جس کا نام جمبو تھا تو لولی ٹائی کو بھول جاتی ہے اور جمبو کو خود کے لیے اسلیکٹ کر لیتی ہے اور اسے پہلی نظر والا پیار ہو جاتا ہے اور وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ کسی بھی طرح جمبو کو پٹا کر اس کے پٹا کے پھوڑ دے گی اور ایسا ہو بھی جاتا ہے اور جمبو اپنا تمبو لولی کو کھلانے کے لیے ایک پارٹی میں بلاتا ہے کیونکہ وہ لولی کے خطرناک اشاروں کو سمجھ گیا تھا اور لولی گھر جا کر اچھے سے ریڈی ہو جاتی ہے اور جب لولی کو جے دیکھتے ہے تو اس کے کھمبے میں بھی کرنٹ آ جاتا ہے اور وہاں پر جمبو آ کر لولی کو لے جاتا ہے یہ بات جے کو حضم نہیں ہوتی تو وہ بھی لولی کے پیچھے پارٹی میں چلا جاتا ہے اور وہاں لولی اور جمبو دبا کر ڈینس کرتے ہیں اور وہاں لولی کے فرنڈ ٹائی بھی آئی ہو ہوتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ جے بھی وہاں پر آیا ہوا ہے اور کمر توڑ ڈانس کر رہے اور اب تو موج ہی ہونے والی تھی کیونکہ لولی اور جے کے ڈیڈ کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر سے باہر جا رہے تھے تو لولی بھی جمبو کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بیبی کہاں آؤ تم جلدی سے آ جاؤ اور مجھے تنبو دے دو اور میرا بمبو لے لو اور اسی بیچینی میں لولی کالی ناغن کو بھی گھر پر بلا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ بٹا بٹ کے دوران اگر پلنگ ٹوٹ گیا تو تو کیل ٹھوک دینا اور وہ بٹا بٹ کی تیاری کرنے لگتی ہے اور وہیں پر رات کو لولی اور جمبو گپا گپ والی مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور لولی جمبو کو تمبو دینے کا اشارہ کرتی ہے لیکن زیادہ پینے کی وجہ سے جمبو کا تمبو تو بے ہوش پڑا تھا جسے دے کر لولی بیٹ سے نیچے گر جاتی ہے اور بٹا بٹ کے خواب آنکھوں میں سجائے سو جاتی ہے اگلے دن وہ یہ بات اپنی دوستوں کو بتاتی ہے تو کالی ناغن کا بوئی فرن کہتا ہے کہ اگر میں جمبو کی جگہ ہوتا تو کب کا تجھے گسیٹ چکا ہوتا جس پر کالی ناغن کہتی ہے کہ گوری چمڑی دیکھی کہ نہیں تو مجھ کے دیوانے ہو گئے ہو رات کو میں تمہیں خوب گماؤں گی تو تب ہی کار کا بیلنس بگڑ جاتا ہے اور ایکسیڈنٹ ہونے ہی والا ہوتا ہے لیکن کالی ناغن کار کو کنٹرول کر لیتی ہے تو اسی خوشی میں وہ دونوں کس کرتے ہیں تو یہ دیکھ کر لولی کا بھی کس کرنے کا من کرتا ہے تو وہ جمبو کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے جاتی ہے اور وہاں پر کچھ لڑکے ٹائی کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں تو جمبو اسے بچا لیتا ہے تو اگلے دن ٹائی لولی کے گھر پر آتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ یار مجھے تو جے سے پیار ہو گیا ہے اور تمہیں میری مدد کرنی ہوگی جے کو پٹانے میں لیکن لولی کہتی ہے کہ جے اچھا لڑکا نہیں ہے اور وہ تیرے ٹائپ کا نہیں ہے تم دونوں کا کوئی میچ ہی نہیں ہے تو ٹائی کو لگتا ہے کہ لولی مجھ سے جیلس ہو رہی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ تم مجھے ریلیشن میں دیکھنا ہی نہیں چاہتی اور یہ بول کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے تو اگلے دن لولی سوچتی ہے کہ میں ٹائی کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہوں تو سوچنے کے بعد اسے سمجھ میں آتا ہے کہ اسے تو جے سے پیار ہو گیا ہے اور وہ اسے مس کر رہی ہے اور کس کرنا چاہتی ہے اور وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ جے کو تو میں نے بچپن سے بہت زیادہ برا بلاکا ہے اسے بہت تنگ کی ہے اب وہ میرے ساتھ بٹا بٹ کیوں کرے گا تو لولی فیل کرتی ہے کہ جے ہی ہمیشہ اس کے قریب ہوتا تھا اسی لئے اسے جے سے پیار ہو گیا ہے اور جے بھی اندر ہی اندر لولی کو پسند کرنے لگا تھا لیکن اس نے یہ بات لولی کو نہیں بتائی اور دوسرے سین میں ٹائی لولی سے معافی مانگتی ہے کہ اس کے بعد میں تمہارے ساتھ کبھی بھی لڑائی نہیں کروں گی اور پھر جے اور لولی اپنے ڈیڈ کا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو لولی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ان کے ڈیڈ کے کلیگ لولی کو ڈانٹ دیتے ہیں تو لولی ناراض ہو کر چلی جاتی ہے اور جے اسے منانے کے لیے جاتا ہے تو وہیں پر ان دونوں میں کس ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ دونوں دبا کر رگڑا لگاتے ہیں یعنی جے لولی کو پیل دیتے ہیں اور اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ مسٹر ہیل اور مسٹر بیل کی شادی ہو جاتی ہے اور جھٹکا اور ٹائی بھی جھٹکے لگانے کے لیے ریڈی ہو جاتی ہیں تو سب کو ایک ہوتا ہوا دیکھ کر جے اور لولی بھی اپنے پیار کا اظہار کر دیتے ہیں اور یہی پر اس مووی کا انڈ ہو جاتا ہے اور بھی ایکسپلین ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو وزٹ اور سبسکرائب کرو